ایک آدمینے سے جو انگامی صورتحال اس ملک میں اور جس انداز میں خفیان طریقے سے آئینی ترامیم 1973 کے کانسٹویشن میں جو ایمینڈمنٹ لائی جاری ہے اور پورا ملک جو ہے سٹینڈ سٹل کے جو ہے نویت پہ آکے کھڑا ہوا ہے تمام تر توجہ کانسٹویشن کی ایمینڈمنٹ پہ لگی ہوئی ہیں مجھے حیرانی کی اس بات پر ہے کہ وہ 1973 کا آئین جس کو 51 سال ہو چکے ہیں کونسی ایسی مسئیبت یا ایمرجنسی آن پڑی جس کے لیے رات و رات خفیہ اندازوں میں اس میں ایمینڈمنٹ کی ضرورت تان پڑی اور وہ ایسی ترامیم جن کو پبلک کرنا بھی حکمران اور اس کے طبقوں کے لیے جو ہے باعث سے شرم ہو رہا ہے جس کو وہ خود پبلک نہیں کرنا چاہتے جس کو پبلک کرنے سے جو ہے وہ خود شرمہ رہے ہیں وہ آئین کوئی خفیہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتی ملک کے ہر شہری ہر باشندے چاہے وہ پڑا لکھا ہے چاہے اس کا کسی طبقے سے تعلق ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس ملک کے آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اس کو علم ہو ان پولٹیکل پارٹیوں کو اس کے بارے میں علم ہو ان پولٹیکل پارٹی کے ان ورکروں کو اس کا علم ہو لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ آئین ترامیم کو ایک سیکرٹ ڈاکومنٹس سمجھ کر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا اور وہ مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے کبھی کسی ایک کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے کبھی دوسرے کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترامیم کا خالق کون ہے ان ترامیم کا خالق کیا حکومت ہے حکومتی اتیادی ہے اپوزشن ہے یا وہ قوتیں ہیں جن سے ہمیشہ اس آئین کو خطرہ رہا ہے وہ قوتیں ہیں جنہوں نے ہر وقت اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں پھیکا ہے جس انداز میں وہ ترامیم لانا چاہتے ہیں مختلف پارٹیوں کے ممبران کو حراسہ کرنا ان کو اغوا کرنا ان کو بزورت طاقت اپنی مرضی کے مطابق اس آئین میں ترامیم میں ان کا ووٹ کاسٹ کرنا تو کیا پھر ہم اس کو جمہوریت کہیں گے دنیا کی کسی بھی ملک میں اس طرح کی جمہوریت کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی جو یہاں پر ڈکٹیٹر گزرے ہیں چاہے جنرل ایوب سے لے کر جنرل زیاولک جنرل زیاولک سے لے کر جنرل مشرف تک انہوں نے بھی ریفرینڈم کر آیا ہے چاہے وہ غلط تھا چاہے اس میں داندلی کی گئی لیکن ہاں نا کا تو انہوں نے اپنے عوام سے سوال تو کیا تھا کسی کو جبری گمشدہ کر کے کسی کے بیٹے کو غوا کر کر کسی کے شوہر کو غوا کر کر کسی کی بیوی کو غوا کر کر کیا اس آئین میں ان ماں و بینوں کی وہ چیخ و پکار نہیں ہوگی جو اس آئین کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں جو اس آئین کی نیترامی میں سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کیا ان کو ان ممبران کی ان پارلیمنٹیرین کی جو ان کے کبھی اتحادی بھی تھے جو آج بھی ان کے اتحادی ہیں اگر اتحادی نہیں ہیں ان کے کالیگز تو ہیں ان کی ماں و بینوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کیا رہے ہیں تو پھر اس انیس سو تہتر کے آئین میں ایک اور بھی شک ڈال دیں جس طرح کے اٹھارمی ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے اس میں ایک شک ڈال دیں یرغمالی ترمیم بچوں خواتین کی چیف خوپکار سے حاصل کرنے والی ترامیم ماں و بینوں کی بددعاوں والی ترامیم ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنیں نہ اب بنیں گے جو بزور طاقت میں باہر تھا ملک سے جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ آئینی ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں میں نے تو واضح کہ دی میں تو بے روزگار ہوں بھئی میرا جو روزگار تھا وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیا میں استفاہ دے چکا ہوں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم ہمیں تو پتا تو ہونا چاہیے اس میں ترامیم آپ کون سی لانا چاہتے ہیں جو ڈرافٹ نہ پرائم نیسٹر مجھے بیچ سکا نہیں ڈپٹی پرائم نیسٹر بیچ سکا اور انہی مذاکرات کے دوران ہمارے سینٹ کے جو دو ممبران ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا ان کے بچوں کو فون کر کے یا ان کو فون کر کے دمکائے جا رہا تھا ان کے جو کاروبار ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ان کا جو روزگار ہے ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی تو میں نے ان سے واضح طور پر کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں گن پوائنٹ میں ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے اب بھی اگر مشرف ہے یا اس کا کوئی جان نشین ہے کسی بھی شکل میں ہم ان سے بھی کسی بھی گن پوائنٹ پر ہم مذاکرات نہ کیے ہیں نہ کریں گے آج بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں آج بھی ہمارے دونوں سینیٹرز کاسم گرونجو صاحب بم ہے اس کے بیٹے وہ پچھلے چار پانچ دنوں سے غائب ہیں میڈم نصیمہ احسان جس کا شور سید احسان شاہ جو اس سینیٹ کا ممبر رہ چکا ہے جو صوبائی وزیر رہ چکا ہے اس کو پارلیمانی لوجز میں یرغمال بنا کر اور اس کی بیوی کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ ووٹ دیں اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا کل اس دن جب ان کو پرائیم انسٹر کے زورانے میں لایا گیا اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کو پارلیمان لوجز میں یرغمال بنا کر ان کو پارلیمان ہاؤس بھیجا گیا ہے کہ جائیں پرائیم انسٹر کے زورانے میں شرکت کریں یہی ووٹ کی عزت ہے اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہیں ہم کو سڑکوں پر نکالا اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہیں ہمارے ساتھ اتیاد بنائے ان کی فریاد آپ نے خود اسمبلی میں سینٹ کے اجلاس میں سنی ہوگی کہ وہ خاتون اس اجلاس میں بات تک نہیں کر سکتا رہی تھی جس کا شور اور جس کا بیٹا جو ہے ان کے قبضے میں ہیں ہم تو ان حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بلوسان سے جو مسنگ پرسند ہیں ان کو بازیاب کیا جائے لیکن یہاں پر جو ہمارے نمائندگاہ نہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں وہ اغوا کیے جا رہے ہیں تو آج حکومت کی اس اقدام سے پچھلے میں نے جو میں نے سبتمبر کی تین تاریخ کو جو میں نے یہاں پر استیفہ دیا تھا اس بات کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ سنیٹ کا ممبر ہو چاہے صوبہی اسمبلی کا ممبر ہو چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں اور میرے خال میں اب سب کے لئے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے تین سپتمبر دوہزار چوبیس کو اختیار کیا تھا اب بھی میں نے مولان صاحب سے بھی ارز کیا بلاوال صاحب بھی یہاں پر آئے تھے کہ ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے کہ ہمیں کونسی آئینی ترامیم چاہیے اگر اس آئینی ترامیم میں اگر ہمیں جنت کا بھی راستہ دکھایا جائے تو ہم اس آئینی ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ ہمارے لوگ ہمارے ممبران واپس نہیں آتے پھر بیٹھ کے ہم بات کریں گے ان سے پھر ہم یہ تیہ کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم کا حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں کیونکہ بلوستان نیشنل پارٹی اس اپوزشن اتیاد کا حصہ ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے جس میں پشنم خواہ بھی ہے ہم ان سے بھی مشورہ کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم پہلے تو ہم دیکھیں گے اس آئینی ترامیم ہے کیا ہمارے لئے وہ اتنا بڑا تہتر کا آئین ہمارے لئے کچھ نہ کر سکا اس میں لائے گئی چاہے چھبیس ترامیم ہو چاہے ایک سو کے قریب ترامیم ہو وہ ہمارے لئے کونسا فائدہ مند ہو سکتی اس کو پھر ہم دیکھ کے فیصلہ کریں گے لیکن اس وقت کسی بھی مذاکرات کا حمصہ نہیں بنیں گے جو آپ نے فیصلہ کیا کہ استیفہ دے دیا تو پی ٹی آئین نے بھی عمران خان نے تمام استیفہ دے دی تھی سمجھ سے بھی ہو سو بھائی سمجھوں سے بھی ان لوگوں نے سٹر اپ چلا لیا تھا تو کیا یہی راستہ ہے آپ کی خیال میں کہ مل میں جمہوریت بحال ہوگی جمہوریت ہے کہاں جو بحال ہوگی آپ مجھے بتائیں یہ جمہوریت ہے اچھا میں نے کہاں تو استیفہ دے دیا آپ کے سینرٹری بھی کیا سینرٹری سے استیفہ دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھوٹو سے ملاقات ہوئی مدانہ پرزور احمان سے ملاقات ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ بلاول کے پاس اتنی اختیارات ہے کہ وہ سے ملاقات کر لی جائیں دیکھیں استیفہ جو میں نے دیا میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے پھر پارٹی کی سینرٹری لیکیزیٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا انہوں نے اب یہ اختیار مجھے دیا ہوا ہے تو جائزہ اب اختیار میرے ہاتھ میں تو جو میں اپنے لیے دیر نہیں کرتا اوروں کی لیے بھی دیر نہیں کروں گا اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے بلاول اب اس کے اختیارات کا بھائی ان سے پوچھیں ملانا کی جانب سے کچھ لچک دکھائی جاتی ہے تو کیا اپوزیشن اتحاد ان کی بات پستہ سینڈوز کرے دیکھیں اپوزیشن میں کئی جماعتیں ایک جماعت نہیں ہیں پی ٹی آئی بھی ہے اس میں پشتن خوابی ہے اسے عادتر مسلمین بھی ہے وہ بیٹھ کے پھر اس پر غور کرنے لیکن میں نے بلوستان نشل پارٹی کا موقع آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جب تک کہ ہمارے لوگ بازی اب نہیں ہو جاتے ابھی بھی بلوستان میں جو ہے تمام شاعرائیں اس جو رات اچھا رات کل جب میں یہاں پہ پہنچا ہوں یہ بھی آپ کی رالوجی میں لے آؤں میں آیا تھا اس لیے کہ جو ہماری سینیٹر خاتون سینیٹر ہیں نصیمہ احسان ان کو جا کے تسلی دوں گا لیکن رات دس بجے پانچ چھے کے قریب لوگ آئیں ان کو بھی ان کے لوجیس کے کمرے سے جو لے گئے ہیں ابھی تک بھی اس کا کوئی پتہ نہیں انگرسہ بھی بتا دے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ باہر تھے آپ سے رابطہ کیا گئی تو رابطہ صرف حکومت نے کیا یا کسی اور نے بھی اور آپ خود آئے ہیں یا آپ کسی دباؤ کے سیر پاکستان آئے ہیں دیکھیں مجھ سے رابطہ حکومت میں شامل جو آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ نون اس کے پرائیم نیسٹر صاحب نے اب اگر حکومت ان کی ہے ان کی نہیں ہے یہ میں نہیں بتا سکتا وہ ان سے پوچھیں اور جو پرائیم نیسٹر سے عصاق دار انہوں نے رابطہ کیا باقی لوگوں کا پیغام مجھے ملائے وہ پیغام ہمارے سینیٹروں کو اغواہ کرنے کے شکر میں یہ ان کی طرف سے ہوا ہے تو آپ دباؤ میں واپس آئے ہیں؟ دباؤ میں نہیں میں احتجاجاً آیا ہوں اپنے ان ممبران کے ساتھ یکجیتی کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے کہ پارٹی اس سخت وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے